بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج لیسکو کا شارٹ فال چودہ سو میگا وارٹ تک پہنچ چکا ہے وجلی کی طلب پینتالیس سو میگا وارٹ ہے اور فراہمی اکتیس سو میگا وارٹ ہے شہر میں گیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ سے دس گھنٹے تک جا پہنچا کئی علاقوں میں ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند ہے جبکہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے پریشان ہیں سبزہ زار اچھرا سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ گیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہباز شریف حکومت کے لیے بڑا چیلنج لیسکو کا شارٹ فال چودہ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا جبکہ بجلی کی طلب پنتالیس سو میگا وارٹ ہے فراہمی اکتیس سو میگا وارٹ شہر میں غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ سے دس گھنٹے تک جا پہنچا کئی علاقوں میں ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجلی بند جبکہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے پریشان ہیں سبزہ زار اچھرا سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے احتجاج بھی ریکار کروایا شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج لیسکو کا شارٹ فال چودہ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے لاہوریوں کو عید سے پہلے مہنگائی کا جھٹکا بجلی دو روپے ستاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری اضافہ مارچ کی فیول ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے بجلی کے سارفین پر اٹھائیس ارب نوے کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی تین روپے پندرہ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی جس کے دوران نیپرا نے بجلی دو روپے ستاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے اضافہ سے بجلی سارفین پر اٹھائیس ارب نوے کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافہ مارچ کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مطمئے کیا گیا ہے نیپرا اتھورٹی اداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی نیپرا حکام کے مطابق مارچ میں بجلی کم پیدا کی گئی ہے جبکہ میرٹ آرڈر کے خلاف ورزی سے 35 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے جبکہ لنگ کی قلت کے باعث 34 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑا شہر اور گرد و نواب میں ڈیزل کی قلت بہران کی شکل اختیار کر گی گوڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز ڈیزل کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے شہر کے پیٹرول پمپس پر ڈیزل دستیاب نہیں کہ بینرز لگا دیے گئے ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹرز، ٹریکٹر ٹرالیاں ڈیزل نہ ملنے پر رک گئی ہیں پیٹرول پمپس پر ڈیزل نہ ملنے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے شہر میں ڈیزل کی طلب اور رست میں عدم توازن کی وجہ سے شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ شہر اور گرد و نواب میں ڈیزل کے قلت بہران کی شکل اختیار کر گئی گوڈز اور پبلک ٹرانسپورٹز ڈیزل کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے ہیں جبکہ شہر کے پیٹرول پمپس پر ڈیزل دستیاب نہیں کے بینرز لگا دئیے گئے پبلک ٹرانسپورٹز ٹریکٹر ٹرالیاں ڈیزل نہ ملنے پر رک گئیں جبکہ پیٹرول پمپس پر ڈیزل نہ ملنے سے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ شہر کے نو تھانوں کے ایس ایچوز کے تقرر تبادلے ڈی ای جو آپریشنز نے تقرر تبادلوں کے حکمات جاری کر دئیے ہیں انسپیکٹر وقار حسین بخاری پولیس لائن سے ایس ایچو فیکٹری ایریا تعیونات کیے گئے سب انسپیکٹر اسد عباس فیکٹری ایریا سے ایس ایچو نشتر کالونی تعیونات کر دئیے گئے سب انسپیکٹر تیمور عباس شمالی چھونی سے ایس ایچو ستو قطلہ تعیونات کیے گئے ہیں سب انسپیکٹر احمد عثمان مجید ستو قطلہ سے ایس ایچو شمالی چھونی تعیونات کیے گئے انسپیکٹر ظاہر نواز کہانا سے ایس ایچو اسلام پورا تعینات کر دیئے گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسرار خان سے اسرار تقرر تبادلوں کے حوالے سے مزید آگاہ کیجئے گا شہر کے نو خانوں پہ ایس ایچو کے تقرر تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یہ احکامات دی آئی جی آپریشنز جاکٹر عابد خان کی جانت سے جاری کیے گئے ہیں انسپیکٹر بکار حسین بخاری کو پولیس لائن سے ایس ایچو فیکٹری ایریا سب انسپیکٹر عصد عباس کو فیکٹری ایریا سے ایس ایچو نشتر کالونی سب انسپیکٹر تیمور عباس کو شمالی چھاؤنی سے ایس ایچو ستو قتلا تائینات کیا گیا ہے اسی طرح سے سب انسپیکٹر احمد عثمان مجید کو ستو قتلا سے ایس ایچو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر ظاہر نواز کو کہانا سے ایس ایچو اسلام پورا انسپیکٹر عابد حسین کو اسلامپورا سے ایسے چو ہنجروال تائینات کیا گیا ہے انسپیکٹر یاسر عباس کو پولیس لائنز سے ایسے چو جنوبی چھاؤنی تائینات کیا گیا ہے ایسے چو نشتر کالونی انسپیکٹر مقصود علی کو پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسے چو ہنجروال سم سب انسپیکٹر محمد ردین کو بھی پولیس لائنز ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنٹ نے تمام افسران کو نئی تائیناتی کے مقام پر ریپورٹ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے ٹھیک ہے اسرار خان آپ کا بہت شکریہ سبائی ڈیویلپنٹ ورکنگ پارٹی کے چھوہترمیں اجراس میں مختلف سکیموں کی منظوری مختلف سیکٹرز کے تین ترکیاتی سکیموں کے لیے مجموعی طور پر سات رب آٹھ کروڑ پچارمی لاکھ ہٹھتر ہزار روپے کی گرانٹ منظور کر لی گئی ہے اجراس کی صدارہ چیئرمنٹ پلیننگ اینڈ ڈیویلپنٹ بورٹ عبداللہ خان سنبل نے کی سبائی ورکنگ پارٹی کے اجراس میں ترکیاتی بورٹ کی جانب سے جنس کیموں کی منظوری دی گئے ان میں پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی میں سہولیات کی بہتر دستیابی اور ڈیٹا سینٹر سرویس کی اصلاح کے لیے ایک سٹھ کروڑ ساٹھ لاکھ بائیس ہزار روپے اجنسی آف بارانی ایلیا ڈیویلپنٹ کی توسیح علاقوں میں آبی وسائل کی ترقی کے لیے انسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے اور ڈی جی خان میں دی ایچ کو اصفتال کو ٹیچنگ اصفتال میں اپگریڈ کرنے کے لیے پانچ ارب ستاسی کروڑ پینسٹھ لاکھ چھپن ہزار روپے شامل ہیں جبکہ ورلٹ بینک کے تعاون سے تین سو بارہ ملین امریکی ڈالر کی لاغت سے پنجاب ریزیڈنٹ اینڈ انکلیو اگری کلچر ٹرانسفارمیشن کو کلیر کر کے اس کے حتمی منظوری کے لیے سینٹرل ڈیویلپنٹ ورکنگ پارٹی کو بجوا دی گئی ہے ستو قطلہ میں شہری کے گھر میں ڈکیتی کی وعددار چار ڈاکوں نے اہل خانہ کو یرگمال بنا کر لوٹ مار کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی لیکن ملزم تاحال آزاد ہیں ستو قطلہ پولیس کے مطابق چار ڈاکو اہل خانہ کو یرگمال بنا کر پچیس لاکھ روپے اور زیبرات لے کر فرار ہو گئے فوٹیج میں ڈاکوں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ڈاکو اصلحے کے زور پر خواتین کو کمرے میں بند کرتے ہیں اور کچھ دیر تک لوٹ مار جاری رہتی ہے جس کے بعد انہیں سفید گاڑی میں افرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج کے مطابق ڈاکوں نے چہرے پر ماسک اور ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے گاڑی کو ٹریس کیا جا رہا ہے ڈاکو جلد پولیس کی گرفت میں ہوں گے ٹاؤنشپ میں کار کی موٹسائیکل کو ٹک کر موٹسائیکل پر سوار میاں بیوی گر کر شدید زخمی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر آم پر آگئے پولیس تحال ملزم کو ٹریس نہ کر سکی ٹاؤنشپ میں کار کی ٹک کر سے موٹسائیکل سوار دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی نمبر این وی ون ٹو فائی موٹسائیکل کو ٹک کر مارتی ہے جس کی وجہ سے موٹسائیکل پر سوار دونوں میاں بیوی گر پڑتے ہیں اسی دوران کار سوار ملزم زخمی میاں بیوی کی مدد کرنے کی بجائے موقع سے فرار ہو جاتا ہے متاثرہ میاں بیوی کا کہنا ہے کہ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کیا اور نہ ہی کار سوار کوٹ ریس کیا ہے دونوں کا جناس اپتال میں علاج کیا گیا ہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پولیس کو سیکیئرٹی صوبائی اسمبلی کی جانب سے شوکاز نوٹس دینے کے خلاف درخواست پر چیف سیکیئرٹی پنجاب کامران علی افضل اور سیکیئرٹی اسمبلی محمد خان بھٹی کو کل 28 اپریل کے لیے طلب کر لیا ہے جسی شجاعت علی خان نے آئی جی کی جانب سے درخواست پر سمات کی آئی جی کی جانب سے ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب کامران عادل پیش ہوئے عدالت نے وکیل کا موقف سننے کے بعد 28 اپریل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سیکیئرٹی اسمبلی کو ریکارڈ لانے کی بھی ہدایت کر دی عدالت نے درخواست میں پنجاب حکومت کو بھی فریق بنا دیا سیکیئرٹی اسمبلی کے جانب سے ازر صدیق ایڈوکیڈ نے پیش ہو کر کہا کہ آئی جی کو استقاق کمیٹی کی سپارش پر نوٹس دیا اس لیے وہ جواب دینے کے ببند ہیں آئی جی کے درخواست میں وکیل نے موقف اتیار کیا کہ پنجاب اسمبلی میں پولیس کے داخل ہونے پر سیکیئرٹی نے شوکاز نوٹس جاری کیا سپیکر چوزری پرویز الہی نے تین ماہ کی سزا کا بیان دیا ہے آئی جی کا موقف تھا کہ پولیس پوریس پیٹری سپیکر کے حکم پر اسمبلی میں داخل ہوئی عدالت نے بھی امن و ایمان برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا اس لیے عدالت سیکیئرٹری پنجاب اسمبلی کی جانب سے جاری کیا گیا شوکاز نوٹس کا لادم قرار تھے سپیشل جلد سینٹرل اجاز حسن آوان کے عدالت میں منی لانجنگ کیس کی سماعت عدالت میں شہباز شریف کے حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی گئے کانونی پیچیتگی کے وجہ سے وکلا فرد جمع اور درخواست زمانت پر بحث نہ کر سکے عدالت میں مزید سماعت چودہ میئے تک ملتوی کر دی سپیشل جلد سینٹرل اہور اجاز حسن آوان کی عدالت میں ایف آئی اے نے حمزہ شہباز شہباز شریف اور دیگر دس افراد کے خلاف منی لانجنگ کا چلان پیش کر رکھا ہے عدالت میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی درخواست زمانت دائر ہونے اور فرد جرم آئید ہونے یا نہ ہونے پر بکلا نے بحث کرنا تھی لیکن عدالت میں شہباز شریف کے پیش نہ ہونے پر حاضری معافی کی درخواست فائل کر دی گئی جو عدالت نے منظور کر لی جبکہ حمزہ شہباز نے حاضری مکمل کر آئی تفتیشی افسر کے تبادلے کے بعد نئے تفتیشی افسر ندیم اختر پیش ہوئے انہوں نے بھی محلت طلب کر لی عدالت میں حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ انہوں نے درخواست دینی ہے بحث آئندہ کریں گے عدالت نے سماعت چودہ ماہ تک ملتبی کر دی کہ لاہور کے سرکاری سکولوں میں دس ہزار سے زائد میچے کے طلبہ فیزکس اور بیالوجی کے پریکٹیکل کاپی سے محروم ہیں جس کے باعث بچوں کا عملی امتحان میں فیل ہونے کا خرچہ بڑھ گیا ہے امتحان شروع ہونے میں دو ہفتے باقی ہیں جبکہ والدین نے سکول انتظامیاں سے پریکٹیکل کاپیاں فیل فور مہیا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے لاہور کے دس ہزار سے زائد میٹرک کے طلبہ فیزکس اور بیالوجی کی پریکٹیکل کاپیوں سے محروم ہیں تفصیلات کے مطابق شہر بھر کے ایک ہزار ایک سو انیس سکولوں میں سے سو سکولوں میں فیزکس اور بیالوجی کی پریکٹیکل کاپی تحال مہیا نہیں کی جا سکی میٹرک کا امتحان شروع ہونے میں صرف دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں شہر میں قائم ویر ہاؤس میں بھی فیزکس اور بیالوجی کے پریکٹیکل کی کاپیاں ختم ہو چکی ہیں سکول انتظامیاں نے والدین کو بازار سے کاپیاں خریدنے کا مشورہ دیا ہے سکول میں بچوں کو پریکٹیکل کاپی نہ ملنے کے باعث بچوں کا عملی امتحان میں فیل ہونے کا خدشہ ہے بچوں کو تحال پریکٹیکل کی کاپی نہ ملنے پر والدین پریشانی سے دوچار ہیں چیف سیکیٹری کی زیر صدارت سیول سیکیٹریٹ میں اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی چیف سیکیٹری کا کچھ حضلہ کے رمضان بازاروں میں چینی کی ستر روپے فی کلو کی قیمت سے زائد پر فروغ پر سخت اظہار برہمی کیا گیا چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افصل کی زیر صدارت سیول سیکیٹریٹ میں کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کا ویڈیو لنک کے جلاس ہوا چیف سیکیٹی نے کچھ حضرہ کے رمضان بازاروں میں چینی کی ستر روپے فی کلو کی قیمت سے زائد پر فروغ پر سخت اظہار برہمی کیا چیف سیکیٹی نے کہا کہ رمضان بازاروں میں چینی کی ستر روپے کلو کی قیمت پر دستیابی یقینی بنانے سے متعلق واضح ہدایات جاری کی گئی تھی کچھ حضرہ کے افسران نے ہدایات پر عمل درامت کے سلسلے میں زمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا چیف سیکیٹی نے کہا کہ ہدایات پر ہر صورت عمل درامت یقینی بنایا جائے ڈیپٹی کمیشنرز فیلڈ میں جا کر خود صورتحال کا جائزہ لیں چیف سیکیٹی کا کہنا تھا کہ رمضان بازاروں میں چینی کی ستر روپے فی کلو کی قیمت سے زائد پر فروخت کسی صورت بھی قابل قبول نہیں چیف سیکیٹی نے دیویجنل کمیشنرز کو رمضان بازاروں کے دورے کر کے ریپورٹ بجوانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ملک میں موروسی جنیاتی بیماریوں پر تحقیق اور تشخیص کے بارے میں اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے یونیورسٹی آف ہیلپ سائنسیز اور ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹی میں تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں دونوں ادارے باہمی اشتراک سے نیکسٹ جنریشن ٹیکننسنگ کی جدید ترین مشین خریدیں گے جبکہ گونگے بحرپن کینسرز اور دیگر جنیاتی بیماریوں کی بروقت تشخیص کو ممکن بنایا جا سکے گا معاہدے پر وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم نے دستخط کیے جبکہ سی او لیبارٹی پروفیسر فرحان عیسیٰ عبداللہ نے دستخط بھی کیے دونوں اداروں کے اشتراک سے صحت آگاہی کمیونٹی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کے نام پر یونیورسٹی کے بہترین محقق کو گولڈ میڈل دینے پر اتفاق کیا گیا طلبہ کے لیے انٹرنشپ، ریائیٹی لیبارٹی ٹیسٹ اور ملازمتوں کی فراہمی کے معاہدے کا بھی حصہ ہے جبکہ معاہدے پر عمل درامت کے لیے ڈاکٹر شاہ جہان اور ڈاکٹر آسف نوید فوکل پرسن نامزد کیے گئے ہیں خصہ پاؤں کا وہ پہناوا ہے جو خواتین اور مرد حضرات کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی مقبول ہے لاہور میں بہت سے ایسی دکانیں ہیں جہاں شاندار ڈیزائن کے خصے بنائے اور بیچے جاتے ہیں یہ خصے مختلف رنگوں اور ڈیزائن کے باعث کافی مقبول ہیں خصہ چمرے سے بنایا جانے والا شاندار جوتا ہوتا ہے خصے پر تلے کی مدد سے کڑھائی کی جاتی ہے جبکہ خواتین کے خصے پر ان کے ساتھ مختلف بیل بوٹے بنایا جاتے ہیں اب تو خواتین کے لیے لباس کے ساتھ میچنگ خصے بھی عامل جاتے ہیں اس کے اوپر یہ موٹی وغیرہ جو لگے ہوئے تھے نا یہ ساتھ سے پہلے جوڑتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے چمڑا اس کے اوپر یہ چپکائی ہوتی ہے سولیشن کے ساتھ اس کے بعد یہ اپر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد سول تیار ہوتا ہے سول جب تیار ہو جاتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کے قریب آتے ہی خواتین کا زیادہ تر انتخاب مکتیب ڈیزائن کے خصے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں چھ سو سے لے کر پانچ ہزار تک کے امدہ خصے مقبولیت کے حامل ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ خصہ کم وزن ہوتا ہے اور پاؤں میں پہنا ہوا محسوس بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کے مختلف رنگ بھی دیکھنے والوں کو بھلے لگتے ہیں لڑکیاں خصہ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں خواتین کا کہنا ہے کہ عید کا تہوار ہو اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن سے فی الوقت اتنا ہے